موسیقی تمام شرکائے محفل بابا جب بلند مل کر محبت و حقیدت کے ساتھ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر محبت درود و سلام پیش کیجئے کوئی دوست اس نعمت عزمہ اور سعادت قبرہ سے معروم نہ رہے مل کے پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و بارک وسلم مل کے پڑھ لیجئے صلات و السلام علیہ کا یا سہیدی یا رسول اللہ درود و سلام ایسی فضیلت والی شئے ہے ہر چیز رد ہو سکتی ہے مگر درود و سلام رد نہیں ہو سکتا دوستو بعض چیزیں اللہ کا حکم ہیں اور بعض اللہ کی سنت نماز پڑھنا یہ رب کا حکم ہے رب کی سنت نہیں ہے کیونکہ رب نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھنا یہ رب کا حکم ہے رب کی سنت نہیں ہے حاج کرنا یہ رب کا حکم ہے رب کی سنت نہیں ہے عمرہ کرنا یہ رب کا حکم ہے رب کی سنت نہیں ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو رب کا حکم بھی ہیں رب کی سنت بھی ہیں ایک تو میرے نبی کی ذاپ پر درود و سلام پڑھنا اور دوسرا اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کی سنت بھی ہے تو مل کے ذرا پڑھیں نا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا وازواجی کا یا سیدی یا جد الحسنی والحسین زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی جنت کمیز بن کر مدینہ میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی میرے واجب الاترام میرے طریقہ ترابر شریعت حضرت کبلا پیر صوفی محمد شفی اللہ صاحب نقی بی ناصری دامت پر قاتم اللہ لیا اور اسٹیج پر مسنت پر رونا کفروز ملتان کے صاحب ڈیوٹی حضرت کبلا پیر صوفی محمد حسین صاحب نقی بی ناصری دامت پر قاتم اللہ لیا اور اس محفل دور و سرور میں شرکت فرمانے والے تمام احباب اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مندور فرمائے یہ آج کی پروکار پرتقدس پرمغز پرمقصد عقیدہ ساز محفل پاک یہ آج کی والیہانہ آشکانہ آریفانہ قلندرانہ حامل جوعت رندانہ اور اصلاح اقید کا خزانہ نقشہ گمبہ دے خضرہ آنکھوں میں بٹھا دینے والی محفل پاک اور مکین گمبہ دے خضرہ کو رازی کر دینے والی محفل پاک کہ جس کی بھینی بھینی خوشبو جس کی اتر بیزی جس کی امبری محک باغ فردوس کی خوشبودار تھنڈی ہواوں کے جھوکوں کو بھی سرے مست کر رہی ہے گرامی قدر حضرات آج اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے خوشبو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند کلمات ارز کرنا چاہتا ہوں اور اسی مضمون کو انشاءاللہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زمینوں میں باغ بغیچہ لگاتے ہیں جب کوئی دوست مہمان ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم پورے باغ کا معاینہ کرواتے ہیں وہ ہمارے مہمان جس پھول کے بودے کے درخت کے قریب کھڑے ہوں گے انہیں اس پھول کی خوشبو ضرور آئے گی لیکن بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ مہمان کو سیر نہیں کرواتے آج باغ کا معاینہ نہیں کرواتے پورے باغ سے پھولوں کو توڑ کر ایک گلدستہ بناتے ہیں وہ گلدستہ جب مہمان کو پیچ کریں گے اسی گلدستہ میں سے ہر پھول کی خوشبو آ جائے گی دوستو بلا تشویہ بلا مثال اللہ رب و حزت نے باغ نبوت و باغ رسالت کے ایک گلدستہ تیار فرمایا اسی گلدستہ کے مہکتے پھول آدم علیہ السلام بن کر آئے اسی باغ نبوت و باغ رسالت کے پھول حضرت عبراہیم علیہ السلام بن کر آئے اسی باغ نبوت و باغ رسالت کے پھول حضرت یوسف علیہ السلام بن کر آئے اسی باغ نبوت و باغ رسالت کی کنیا حضرت دعوت علیہ السلام بن کر آئے حضرت ذلکفر علیہ السلام بن کر آئے حضرت دانیال علیہ السلام بن کر آئے حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام اسی باغر نبوت ہو باغر رسالت کے پھول ہے جب اللہ کو یہ پسند آیا کہ میں قینات کو ایک گلدستہ کا کرو جس گلدستہ میں تمام نبیوں کے مہک ہو تمام نبیوں کے کمالات ہو تمام نبیوں کے موجزات ہو تمام نبیوں کے فضائل شمائل خسائل تمام نبیوں کے کمالات موجزات اختیارات تصرفات ہو اللہ رب رزت نے وہ گلدستہ آمنہ کے لال نبی بے مثال حضرت محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے اگر سمجھ آئے سبحان اللہ پڑھ دیجئے تھوڑا سا ذوق بنائیں سبحان اللہ بلند دوا سے کہہ دیجئے اس میں محفل میں تھوڑی رونک مڑ جائے گی یا اللہ کا ذکر ہے ویسے تو عدیث پاتھ میں سبحان اللہ کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ بی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندر سبحان اللہ پڑھتا ہے نا اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے جب انسان سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے نے مجھے پاک کہا ہے میں اس کے کہنے سے تو پاک نہیں ہوا میں تو ازلی ابدی پاک ہو پر جس جس نے مجھے سبحان کہا ہے میں نے اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیا ہے حضرت علامہ فاصلہ مطلعہ نے اپنی کتاب میں مطالع المصررات میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا پیکرِ رسول کو بیان کیا اناسیرِ ترقیبِ مصطفیٰ کو بیان کیا مصطفیٰ کے پس منظر کو بیان کیا حقیقتِ مصطفیٰ کا جزوِ آدم بتایا اللہ نے اپنے حبیب کو جیس شہ سے بنایا اس شہ پر روشنی ڈالی ان شہ کے انکشاف کیا فرمائے فاہواتیب اللہ ارے لوگوں میرا نبی تو اللہ کی خوشبو ہے میرا نبی تو اللہ کی خوشبو ہے جب پتا چلا کہ نبی اللہ کی خوشبو ہے جب یہ ثابت ہوا نتیجہ نکلا کہ نبی اللہ کی خوشبو ہے بس پھر اگر اللہ نور ہے تو اس کی خوشبو بھی نور ہے اگر اللہ کو بشر مانتے ہو تو پھر اس کی خوشبو کو بھی بشر مانو لیکن یہ آلے سنت و عجمات کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی نور ایسے ہے کہ کوئی نور محمد مصطفیٰ جیسا نہیں ہے نبی بشر ایسے ہے کہ کوئی بشر میرا نبی جیسا نہیں ہے میرا نبی اپنی نورانیت میں بھی بے مصطفیٰ بے مصطفیٰ ہے اپنی بشریت میں بھی بے مصطفیٰ بے مصطفیٰ ہے فرمای فارہو عطیب اللہ ہمارا نبی اللہ کی خوشبو ہے جب اللہ نے اپنی خوشبو کو ایک پیکر اتا کر دیا جب اللہ نے اپنی خوشبو کو ایک سانچے میں ڈھال دیا جب اللہ نے اپنی خوشبو کو ایک وجود اتا کر دیا تو پھر پیکر محمدیہ بنا دیا ہے دوستو پتے کی خوشمو سے درخت کی پہچان ہوتی ہے پھل کی خوشمو سے پھل کی پہچان ہوتی ہے پھول کی خوشمو سے پھول کی پہچان ہوتی ہے جریپوٹی کی خوشمو سے جریپوٹی کی پہچان ہوتی ہے اسی طرح خوشمو اے مصطفیٰ سے خدا کی پہچان ہوتی ہے پتے کی خوشبو نہ ہوتی درخت کی پہچان نہ ہوتی جڑی پھوٹی کی خوشبو نہ ہوتی جڑی پھوٹی کی پہچان نہ ہوتی پھل کی خوشبو نہ ہوتی پھول کی خوشبو نہ ہوتی پھول کی پہچان نہ ہوتی اگر میرے نبی کی ذات مبرکات دنیا میں جل وگر نہ ہوتی تو آج کسی کو خدا کی پہچان بھی نہ ہوتی فرمایے فاہو عطیب اللہ ہمارا نبی اللہ کی خوشبو ہے دوستو پتے کی خوشبوں سے پتہ چلتا ہے درخت کا وجود ہے جڑی بوٹی کی خوشبوں سے پتہ چلتا ہے جڑی بوٹی کا وجود ہے پھل کی خوشبوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھل کا وجود ہے پھول کی خوشبوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھول کا وجود ہے خوشبوِ مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا بھی وجود ہے خوشبوِ مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا بھی وجود ہے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں پتے کی خوشبو درخت کے ہونے کی دلیل ہے جڑی پوٹی کی خوشبو جڑی پوٹی کے ہونے کی دلیل ہے پھل کی خوشبو پھل کے ہونے کی دلیل ہے پھول کی خوشبو پھول کے ہونے کی دلیل ہے خوشبو مصطفیٰ رب کے ہونے کی دلیل ہے سبحان اللہ حفید ایستا پڑھ رہے ہیں آپ کہ تھوڑا سا آپ بولیں گے تو ذرا گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہوگی کہ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں گرامی قدر حضرت توجہ کیجئے پتے کی خوشبو سے پتہ جلتا ہے کہ یہ درخت میں سے آئی ہے اب اس موائنٹ کے بعد ترین حدیثیں پیش کروں گا اولیاء کامرین کے بار گا میں دو باتیں پیش کر کے بات کو اختتام کی طرف دے جاؤں گا سنیے ذرا پتے کی خوشبو سے پتہ جلتا ہے کہ یہ درخت میں سے آئی ہے پھل کی خوشبو سے پتہ جلتا ہے کہ یہ پھل میں سے آئی ہے پھول کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھول میں سے آئی ہے رات کے رانے کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات میں رات میں سے آئی ہے موتیے کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موتیے میں سے آئی ہے گلاب کی پھول کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گلاب میں سے آئی ہے اسی طرح خوشبو ہے مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے یہ تو قدیجا کم من اللہ نور ہے یہ جس کی خوشبو ہے اس رب نے اپنا نور میں سے عطا فرمائی ہے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عطبہ بن فرقت ان کی چار بیویاں تھی ماشاءاللہ ہر بیوی اچھی سے اچھی خوشبوئے استعمال کرتی دوسرے ممالے سے بھی خوشبوئے مگواتی ہیں عطبہ بن فرقت کوئی خوشبوئے استعمال نہیں کیا کرتے تھے اس کے باوجود ان کے جسم سے ایسی خوشبوئے آتی تھی کہ دنیا جہان کی خوشبوئے اس خوشبوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی چار بیویاں نے ایک مرتبہ پوچھا اے ہمارے سر کے تار یہ راست کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے یہ خصوصیت کیا ہے یہ انفرادیت کیا ہے یہ اللہ کی بانپن کیا ہے یہ انوکھی بات کیا ہے ہم اتنی عالی خوشبوئے لگاتی ہیں آپ کوئی خوشبو بھی نہیں لگاتے آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا جہان کی خوشبوئیں اس خوشبوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ نے اشارت فرمایا میں بچہ تھا میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئی دنیا جہان کے حکماء و عدیبہ سے علاج کروا کروا کر پھنگ گیا تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی سرکار کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جسم سے پھوڑے پھنسیاں دور نہیں ہوتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبا ذرا اپنا کمیس تو اتارو میں نے کمیس اتارا سرکار نے لواب دہن لگایا نبی کے لواب دہن لگنا کی برکت سے پھوڑے پھنسیاں ختم ہو گئیں اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے فرمایا فہو اتیب اللہ ہمارا نبی اللہ کی خوشبو ہے سرکار کا غزوہ اہد میں رخصار مبارک پر دو لوہے کی کڑیاں گھس گئیں حضرت حضیفہ آگے بڑھے ایک کڑی تو نکال لی رخصار سے خون نکلا آپ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا حضرت حضیفہ نے دوسری کڑی بھی دانت کے ذریعے نکالی سرکار کے رخصار سے دوسری کڑی بھی نکل آئی حضرت حضیفہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اب خون رخصار سے بہنے لگا مالک ابن سنان کے عشق و محبت نے چوچ مارا دیوانہ مارا آگے بڑھے جو خون سرکار کے رخصار سے نکل رہا تھا حضرت مالک ابن سنان میں اپنا مو نبی کے رخصار پر رکھا وہ سارا خون چوس گئے میرا نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس نے دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنبی کو دیکھنا ہو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے ایک اور مقام آیا سرکار میں پیچھنے لگوائے جو خون نکلا سرکار نے برتن میں رکھ دیا عبداللہ بن زبیر آئے عبداللہ جی حضور فرمائیے میرا خون ہے اس کو ایسے جگہ پر گرا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو عبداللہ بن زبیر نے وہ خون کا پیالہ لیا جنگلوں میں چلے گئے اور سوچنے لگے ہم تو نبی کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہم تو نبی کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے ہم تو آقا علیہ السلام کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے ہم تو سرکار کے ناخن مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے یہ تو نبی کا خون ہے یہ سوچا اور وہ خون کا پیالہ پی گئے نبی کی بارگاہ میں آئے سرکار نے فرمائے عبداللہ وہ خون کا پیالہ گرائے ہو جی یا رسول اللہ ایسی جگہ پر گرا کے آیا ہو کوئی مئی کلال وہاں دیکھ نہیں سکتا حضور مسکرائے فرمائے عبداللہ لگتا ہے وہ خون کا پیالہ تم پی چکے ہو جی یا رسول اللہ حضور نے فرمائے صحابہ سن لو جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل جائے وہ جنتی ہے اب اس پوری گفتگو کرنے چوڑ تین منٹ میں پیش کرنے چاہتا ہوں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہو امام حسن اور امام حسین کی شان میں عاشقہ مصطفیٰ یہ جملہ سنیے دل میں جگہ دی دیئے اگر سمجھ آئے سبحان اللہ بلند دواس سے سنانا اب اس پوری گفتگو کرنے چوڑ پارٹمنٹ میں انشاءاللہ پیش کرنے چاہتا ہوں عبداللہ بن زبیر نے نبی کے خون کو طبیہ نبی نے جنتی ہونا کی گرنٹی دی مالک ابن سنان نے نبی کا خون جوسا نبی نے جنتی ہونا کی گرنٹی دی دوستو جس کا خون نبی کے خون کے ساتھ مل جائے وہ جنتی ہے اب تاریخ جملہ سنیے دل کے دامن میں جگہ دے جس کا خون نبی کے خون کے ساتھ مل جائے وہ جنتی ہے امام حسن اور امام حسین وہ ہیں جن کا خون ہی خون رسول ہے جس کا خون جس کا خون نبی کے خون کے ساتھ مل جائے وہ جنتی ہے امام حسن اور امام حسین وہ ہیں جن کا خون ہی خون رسول ہے جن کا خون خون رسول ہو وہ صرف جنتی ہی نہیں ارے وہ جنت کے جوانوں کے سردار بندے ہیں ماہو عطیب اللہ فرمائے ہمارا نبی اللہ کی خشبور ہے اب علماء نے لکھا کہ حضور جن گلیوں سے گدر جاتے تھے کئی کئی دن تک وہ گلیاں وہ راستے مہکتے رہتے تھے کسی نے نبی کو مل نہ ہوتا اس کو پتہ پوچھنے کی ایڈریس پوچھنے کی ذات نہ پڑتی وہ نبی کی خشبور سوکتا سوکتا قدمان مصطفیٰ تک پہنچ جاتا تھا فرمایا جن گلیوں سے نبی گدر جاتے کئی کئی دن تک وہ گلیاں وہ راستے مہکتے رہتے تھے اب صوفیہ بولے اب عرفہ بولے اب اولیاء بولے فرمایا علماء تم دین کی رونک ہو اے علماء تم کاتے قدر لوگ ہو اے علماء تم ہمارے ماتھے کا جھومر ہو اے علماء تم نبیوں کے وارث ہو مگر خشبور مصطفیٰ کے معاملے نے جہاں تک صوفیہ پہنچے ہیں اولیاء پہنچے ہیں اور افاں پہنچے ہیں تم ہماری قدر راہ کو بھی نہیں چھو سکے تم نے کہا جن گلیوں سے نبی گدر جاتے تھے کئی کئی دن تک وہ گلیاں وہ راستے مہکتے رہتے تھے لیکن صوفیہ بولے فرمایا ہمیرا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ چودہ سو سال پرانی بات کیا کرتے ہو اب تک مہکتے ہیں مدینہ کے راستے اب تک مہکتے ہیں مدینہ کے راستے ہمارا حج و عمر کا تو ایک بہانہ ہے ہم مدینہ جاتے ہی مصطفیٰ کی خوشبور سونگنے کے لیے ہیں ارامی قدر حضرات پیر جماعت علی شارہ مطلع علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں لباس تبدیل کر لینا گاڑی تبدیل کر لینا مقام تبدیل کر لینا دکان تبدیل کر لینا لیکن عقیدہ تبدیل نہ کرنا عقیدہ وہی اچھا ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو حضرت دادا پاک کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو مجدد یارف ثانی کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو امام احمد رضا خان فادر بریلوی کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو خاجہ شاہ سلمان توسوی کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو بابا نقیب اللہ شاہ کا ہے عقیدہ وہی اچھا ہے جو پیر محر علی شاہ گیلانی کا ہے یا حضرت غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہے گرامی قدر حضرات پیر جماعت علی شاہر مطلع لے فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا ولی زندہ ہو سمجھو تلوار نیام میں ہے جب اللہ کا ولی زندہ ہو سمجھو تلوار نیام میں ہے جب اللہ کے ولی کا وصال ہو جائے اب تلوار نیام سے باہر ہے زندگی میں اللہ کا ولی اگرچہ اکیلا رہتا ہے وصال کے بعد اس کے مزار پہ لگا میلا رہتا ہے کبھی روزانہ کبھی مہانہ کبھی سالانہ ارے زندگی دیوار تک لے گئی وفات کوئے یار تک لے گئی زندگی دیوار تک لے گئی وفات کوئے یار تک لے گئی حضرت شیخ یعقوب مکی کا ایک مرید تھا آپ کی خدمت میں آیا کہہنا کہا حضور کل میں فوت ہو جاؤں گا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے غسل دینا ہے کبر میں تفن کرنا ہے شیخ یعقوب مکی فرماتے ہیں اگلا دن آیا میرے مرید نے زہر کی نواز حرم میں ادا کی زمین پہ لیٹ گیا روح نکل گئی فرمایا اس کو غسل دیا جنازہ پڑھایا کبر میں اتارا کبر کو بند کرنے لگا میرے مرید نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو زندہ ہے کہہنا کہ حضور کبر میں صرف میں ہی زندہ نہیں ہو کبر میں صرف میں ہی زندہ نہیں ہو کبر میں اللہ کا ہر ولی زندہ ہر عاشق زندہ ہر مقبول زندہ ہر محبوب زندہ گرامی قدر حضرات ہم سب کے لیے مصرف کا مقام ہے الحمدللہ آستان آلیہ پر بقیدہ مدرسے کا بھی آغاز ہو چکا ہے مسجد بھی الحمدللہ تعمیر ہو چکی ہے اور بقیدہ جمعہ بھی پچھلا جمعہ الحمدللہ یہاں آدھا ہو چکا ہے اور یہ ہمارے بزرگان دین کا یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے آپ جہاں بھی جائیں دنیا کے کسی کونے بھی جائیں جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوگا ساتھ مسجد ضرور ہوگی پاک پتن تلے جائیں مسجد ہے مسجد کے ساتھ بابا فرید و دین کا روزہ ہے گولر شریف چلے جائیں مسجد ہے مسجد کے ساتھ پیر مہر علی شاہ کا روزہ ہے آپ ملتان میں چلے جائیں مسجد ہے مسجد کے ساتھ شاہ رکل عالم نوری حضوری کا روزہ ہے مسجد ہے مسجد کے ساتھ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کا روزہ ہے توسہ شریف چلے جائیں مسجد ہے مسجد کے ساتھ خاجہ شاہ سلمان توسوی کا روزہ ہے نقیب آباد چلے جائیں مسجد ہے مسجد کے ساتھ بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کا روزہ ہے الحمدللہ یہاں بھی دیکھ لیں بابا ناصر علی شاہ صاحب کا روزہ ہے روزے کے ساتھ مسجد ہے مدینہ تل منورہ چلے جائیں مسجد کے ساتھ ہمارے نبی کا روزہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اور یہ کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے مساجل سے قرآن پاک سے اولا ماں سے اور افاں سے محبت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے صحابہ و آل بیت کا اطرام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و خدا وانا ان الحمدللہ رب العالمین